بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈرنٹ لیول فورٹ کے لیے لیٹس سٹارٹ دا لیکچر نمبر دو لیکچر نمبر دو میں آپ لوگ پڑھیں گے کمپیوٹر آئیکنز کے بارے میں اور ہاؤ تو کریئٹ اپ فولڈر کی فولڈر کو جو ہے وہ کیسے کریئٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو ہے جن بچوں کے پاس گھروں میں کمپیوٹر ہے وہ لیپ ٹوپ ہے جیسے جیسے آپ کو سٹیپس بتائے گئے ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے آپ کا پرکپیکلی ورک ہے کہ آپ لوگوں نے خود جو ہے وہ فولڈر کیریئٹ کرنا ہے اوکے لیٹس سٹارٹ دا لیکچر نمبر ون کمپیوٹر آئیکن کمپیوٹر آئیکنز کیا ہیں وین یو ڈبل کلک آن اس آئیکن اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے لیکچر میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا دیکسٹوپ کے آئیکنز کے بارے میں دونوں چیزوں میں کیا ہے آپ لوگ جب آپنا کمپیوٹر آن کرتے ہیں یا لیپٹوپ آن کرتے ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی ایمیجز بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ آئیکن کے لاتی ہیں باٹ ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر آئیکن کمپیوٹر آئیکن اور دیکسٹوپ آئیکن میں دیفرنٹ کیا ہے کہ جو آپ پکچر جو ایمیجز بنی ہوئی ہوتی ہیں دیکسٹوپ پر وہ آئیکن دیکسٹوپ آئیکن کے لاتی ہیں when you double click on this icon جو desktop کے اوپر جو icon بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے my computer جیسے ہی آپ لوگ اس کے اوپر double click کریں گے تو new screen appear on your monitor تو ایک جو نئی screen جو ہے وہ monitor پر appear ہوگی open ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو یہ image میں دکھایا گیا جیسے ہی آپ my computer پر double click کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک new screen open ہوگی جیسے کہ آپ کو یہ picture میں دکھایا جا رہا ہے the window these are hard disk drives اس میں کیا کیا ہوتا ہے hard disk drives ہوتی ہیں devices ہوتی ہیں with removable storage کے ساتھ recycling and documents اس سے مزید جو ہے وہ آپ لوگ next lecture میں پڑھیں گے next slide میں پڑھیں گے hard disk drive کے بارے میں recycling اور documents کے بارے میں ایک پر پھر سے repeat کر دوں کہ desktop icon وہ icon جو کہ آپ کی desktop کے اوپر images بنے ہوئے ہوتے ہیں computer icon وہ کہلائیں گے جب آپ ان icon پر double click کرنے کے بعد جب new page open ہوگا وہ آپ کے new computer icons computer icons کون سے ہیں hard disk drive devices with removable storage recycling and dormant hard disk drive کیا ہوتی ہیں hard disk drive used to store data hard disk drive جو ہے وہ data کو store کمپیوٹر کے data کو there may be many drives یہ جو ہے کافی drives ہو سکتی ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی hard disk جو ہے وہ کتنے GB's کی ہے اور اس میں جو ہے such as جو local disk ہوتی ہے C, local disk D اور local disk E یہ drive کیا کرتی ہیں آپ کے data کو اور information کو computer میں save کرتی ہیں اس کے بعد next device with removable storage removable storage جو کہ آپ لوگ USB وغیرہ لگا کر جو ہے use کرتے ہیں یا floppy disk کہلاتی ہے removable storage device جو ہے وہ floppy drive کہلاتی ہے floppy drive A کے ساتھ جو ہے وہ اس کو show کیا جاتا ہے اس میں data اور یہ بھی جو ہے وہ data کو show کرتی ہے next جو ہے recycle bin recycle bin کیا ہے recycle bin اسی طرح سے dustbin کا کام کرتی ہے computer میں کہ آپ لوگ جو بھی files delete کرتے ہیں کوئی بھی folder delete کرتے ہیں تو وہ delete کیو بھی files delete کیوئی folders جو ہیں وہ recycle bin میں جاتی ہیں you can easily restore the file اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے جو files ایک بار delete کر دی تھی آپ اس کو دوبارہ سے restore بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے file by mistake اگر آپ لوگ اس سے کوئی file delete ہو گئی تو آپ لوگ اس file کو کہاں سے find کر سکتے ہیں recycle bin میں جائیں گے اور وہاں سے جا کر آپ اس file کو دوبارہ سے restore بھی کر سکتے ہیں document icon contain ہوتا ہے مشتمل ہوتا ہے files اور folder پر اور file اور folders کونسی ہوتی ہیں file contain information stored in the computer اب file جو ہے مشتمل ہوتی ہے information پر جو کہ آپ کمپیوٹر میں اس کو save کرتے ہیں there are many types of files files کی جو ہیں وہ بہت سی types ہو سکتی ہیں آپ لوگوں نے کچھ written form میں لکھا اس کی file ہو سکتی ہے کوئی sound یا کوئی music وغیرہ جو ہے اپنے کمپیوٹر میں save کیا ہے اس کی file ہو سکتی ہے آپ کی جو collection of different file file اور folder میں different کیا ہے file میں جو ہے آپ file وہ کہلائے گی جس میں آپ لوگوں نے کچھ بھی write کیا ہوگا کچھ بھی type کیا ہوگا وہ آپ کی file کہلائے گی اور folder کیا ہے folder آپ ایک folder میں ایک سے زیادہ files کو جو ہے وہ collect کر سکتے ہیں وہ آپ کا folder کہلائے گا folder is a collection of different files folder میں also contain another folder in it next جو ہے پڑھیں گے how to create a folder آپ desktop کی اوپر folder کیسے create کر سکتے ہیں اس کے کچھ steps ہیں to create a new folder follow the given steps step number one ہے right click on desktop آپ لوگوں نے یہ جو ہے خود practically بھی کر کے دیکھنا ہے جن کے پاس laptop یا computer ہے آپ اپنا laptop یا computer on کریں گے جیسی desktop جو ہے آپ کے سامنے image جیسی آپ لوگ system open ہوگا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے first step right click کرنا ہے mouse right click کرنا ہے desktop کے اوپر جیسی ہی آپ right click کریں گے تو جو یہ green color کا arrow آپ کو نظر آرہا ہے پہلے جو ایک image اس میں لکھا ہوا ہے new آپ لوگوں نے new کے اوپر click کرنا ہے select new کو جیسی آپ لوگ select کریں گے سب menu appear جیسی آپ لوگ new کو new پر جو ہے وہ آپ لوگ click کریں گے تو ایک اور menu appear ہوگا جس میں اوپر جو ہے folder کی option بھی آرہی ہے سب سے اوپر folder کی option آرہی ہے folder کے اوپر click کریں type name name اور folder آپ folder کا name جو ہے وہ اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں جو آپ folder کا name رکھنا جاتے ہیں folder کا name بھی رکھ سکتے ہیں for example آپ folder name my folder name سے رکھنا ہے تو آپ اس کا name جو ہے my folder name سے رکھیں گے جن بچوں کے پاس computer ہے laptop گے کوسٹر number 2 آئیکن إلد آئیکن وائل پیپر کار آئیکن کیا آئیکن کھا آئیکن آئیکن چھوٹی چھوٹی پکچر ایمجز آئیکن کے آئیکن 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 دیکس اپنی پکچر لگا چیز لگا پکچر جو ریڈنگ کیا اپنی بک میں جو ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے سلائیڈز میں آپ لوگوں نے بک سے جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے اور کوسٹر نمبر ٹو ریڈن وارک میں آپ لوگوں نے کوپی پر سول کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بک کی ایکسرسائز وہ آپ لوگوں نے سول کرنی ہے جب لاس لیکچر میں میں آپ کو خود بھی وہ سول کرواؤں گی اور ابھی آپ لوگوں نے وہ خود فائنڈ کر کے اس کو سول کرنے کی کوشش کرنی ہے okay stay home and stay safe thank you